گراہوں کے راجہ کہی جانے والے سورہ بھگوان اب اپنی چال بدلنے والے ہیں جو تیسی ساسطر کا انصار جب بھی کوئی گراہ اپنی چال بدلتا ہے تو اس کا سیدھا اثر وقتی کی جیون پر ہوتا ہے اب جب سورہ اپنی چال بدلنے والے ہیں تو ان کی پریئر راشیوں کے لوگوں کی بلے بلے ہونے والی ہیں چو تیسی کی مطابق سورہ کا راشی پریورتن آگامی اکتیس آگست کو ہونے والا ہے اس گوچر کے دوران سورہ شنی کی سوراشی کمب میں پرویش کریں گے جس سے کچھ راشیوں کو صبح فل پرابت ہوگا پیسے اور نوکری سمبندے سبھی پریشانی ان راشیوں کی دور ہونے والی ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان تین راشیوں کے بارے میں پہلا مِتھون اکتیس آگست کو ہونے والا سورہ کا راشی پریورتن مِتھون راشی کے چاتکوں کے لیے صبح ہے بھاگستان پر سورہ کے گوچر کے بھاگے کا برپور ساتھ ملے گا درسل اس راشی کا سوامی بودھ ہے بودھ اور سورہ کی مطرتہ رہتی ہے ایسے میں گوچر کے دوران آئے میں وردی کی سمبھاو نہ رہے گی اس کے علاوہ نوکری میں ترقی کا بھی یوگ بنے گا بجنس میں آرتک پرابتی بھی ہوگی وہی نمبر دو کی بات کرے تھا نمبر دو پر ہے کرک راشی سورہ کا یہ راشی پریورتن کرک راشی کے جاتکوں کے لیے لابکاری ثابت ہو سکتا ہے گوچر کے عوضی میں نوکری کے نئے افسر ملیں گے ساتھی پروموشن میں بھی لاب ملے گا بجنس میں آئے بڑھے گی اس کے علاوہ ویدیس میں بیپار کرنے والوں کو بھی بھرپور لاب ملے گا ہوئی آخری اور تیسری راشی ہے کمب راشی کمب راشی میں سورہ کا گوچر کمب راشی میں ہوگا جس کاران اس راشی کے لوگوں کے لیے یہ گوچر اکتی انتلاب کاری رہے گا دھن باؤ میں سورہ کا گوچر ہونے سے جبردست آرتک لاپ کا یوگ بنے گا کمب راشی کی جاتک گوچر کے دوران جو بھی کارے آرم کریں گے اس میں سفلتہ جرور ملے گی بجنس میں آخرسمک دھن لاپ کا یوگ بنے گا کارے اس طلب پر آدھکاریوں کو پورا سا یوگ بھی ملے گا تو یہ تھی وہ تین راشی جو اکتیس اگست کو مالا مال ہو جائیں گے موسیقی موسیقی